اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھا کر تمام مومنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شعودہ اپنے تمام مرومین کو استاذ سید سبت جعفر شہید قاسم سلمانی شہید عارف حسینی اور مروم حاجی سابر حسین دلاور حسین میگانی اور اپنے تمام مرومین کی روح کو پڑھا کر بخش دیں صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام والاشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا عبل خاسم محمد ولا علی تیبین الطاہرین المعصومین لسیم بقیت اللہ فی الارزین روحی بارواحنا لطراب مقدم الفدا والعنت اللہ علی آداء مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ مجلس اہل بہت علیہ السلام کی یاد سے اسے قائم رکھتے ہیں اور نہ صرف اس کی یاد پاکی رہتی ہے بلکہ وہ سیرتیں جو آہمہ علیہ السلام نے ہمیں فرمائی ہیں یا ان کی جو زندگی ہے ان کی چیزوں کو بیان کر کے ہم اس کا ثواب بھی اپنے مرہومین کو پہنچ آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرہوم کے وسیلے سے ان بیانات اور انواس کو سنتے ہیں اور عمل کر کر اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص مو نہیں موڑ سکتا چاہے کوئی اس کا انکار کرے یا چاہے کوئی اس کو مانے چاہے کوئی جو ہے وہ خدائیوں کا دعویٰ کرتا رہا تاریخ میں موت سب کو آنی ہے اسے بہتر ہے کہ انسان بہت جلدی اس کی طرف متوجہ ہو جائے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس راستے کی طرف گامزن کرے کہ جو اسے موت شکست نہ دے سکے موت تبھی انسان کو نقصان یا اس کو خسارے میں نہیں ڈال سکتی جب اس کی زندگی اس قابل ہو کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ پھر برقت ہو اس کی زندگی ایسی ہو کہ جس نے خداوند مطال کی راہ میں اپنا سب کچھ خرش کر دیا ہو چاہے وہ اس کی دن اور ایام ہو چاہے وہ اس کا مال ہو چاہے وہ اس کی اولاد ہو انسان اب یہ زندگی میں دارائی جمع کرتا رہتا ہے بہت کچھ جمع کرتا ہے زندگی میں لیکن ایک دن اس کو یہ سب کھو ہی دینا پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں اگر وہ ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کو اس طرف یا اس عدف کے لیے حاصل کرے کہ یہ سب خداوند مطال کی راہ میں وہ خرش کرے خرش کرنے سے موراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان کے پاس کچھ پیسہ ہو یا دولت ہو یا سروت ہو وہ اس کو اللہ کی راہ میں یا کوئی ایسے کام کرے انسان کی فکر انسان کے افقار انسان کا عمل اور سب سے بڑھ کر اس کا نظریہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور اس دنیا میں وہ کر کیا رہا ہے عام انسان جیسے کہ میں خود ایک عام انسان ہوں انسان غافل ہو جاتا ہے اپنی زندگی کی دور کے اندر وہ اپنے آپ کو سمارنے اپنے آپ کو بنانے اپنی ظاہری چیز کو وہ اپنی ظاہری زندگی کو اچھا کرنے کے لیے جو کہ منع نہیں ہے شریعت میں لیکن اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس حقیقت سے کہ جو ایک بہت بلند حقیقت ہے وہ ایک سعادت سے اس کمال سے کہ جو اس کے لیے بہت بہترین چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اس سے محروم ہو جاتا ہے انسان اپنی ظاہری لذت کے لیے چاہے وہ زبان کا ذائقہ ہو چاہے وہ آنکھوں کی لذت ہو چاہے وہ کانوں کی لذت ہو ان تھوڑی دیر کے لیے وہ بہت اس عالی مقامات سے محروم ہو جاتا ہے جیسے خدا ہندے مطال نے اپنے اس بندے کے لیے رکھے ہوتے ہیں انسان بھول جاتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کو حاصل تو کرنا ہے لیکن اس کا حدف اور اس کا مقصد کیا ہے اور اردگار نے انسان کو بھیجا تو اسی لیے اس کے لیے اپنے انبیاء اور اپنے عوصیہ اور علیہ کو پھیجا تاکہ وہ اس کو کمرہی سے بچائیں اس کو غفلت سے بچائیں وہ جو ایک انسان جلکل اس بچے کی مانند کہ جب ایک بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے تو ہاتھوں سے چیزوں کو لمس کرتا ہے محسوس کرتا ہے اور اس کے والدین اس کی رہنمائی کرتے ہیں جبکہ وہ بہت ساری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی اور لمس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے لیے نقصاندے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ وہ غافل ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ یہ آگ اس کو نقصان دے سکتی ہے یا کوئی اور چیز کہ جو اس کے لیے فائدہ من نہ ہو مہ باپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو اس راہ کی طرف اور صحیح طریقے سے کہ جہاں وہ سالم رہ سکے اسی طرح خداوند مطال نے بھی اپنے نمائندوں کو بھیجا اپنے حادیوں کو بھیجا اپنی خجدوں کو روح زمین پر بھیجا کہ انسان کے اندر جو تمائلات ہیں جو اٹریکشن ہے کہ جو اسے ہر طرف کھیچ رہا ہے وہ چیزیں کہ جو وہ سمجھتا نہیں اس کے لیے آتش ہیں وہ سکتا ہے یہاں پر اس کو آتش نظر نہ آ رہی ہو لیکن وہ جہنم کی آتش ہے وہ خداوند مطال سے دوری ہے وہ قبر کا عذاب ہے اور قبر کی تحریکی ہے وہ برزخ کے اندر جو ہے وہ بے درد و ساما ادھر سے ادھر سرکردانی ہے وہ اسی دنیا کے اندر توفیقات کا سلب ہو جانا ہے وہ اسی دنیا میں دعاوں کا قبول نہ ہونا ہے وہ اسی دنیا میں جو ہے وہ نماز شب کی توفیق کا نہ ہونا انسان کو یہ ساری چیزیں وہ محسوس نہیں کرتا اور وہ پھر اسی بچے کی طرح دوبارہ سے زد کر کر جیسا وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ سڑوا کر اس ظاہری روشنی کی طرف جو کہ آتش ہوتی ہے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طرح خدا ہمیں زندگی میں کھٹ کھٹ اور ایک چھٹکے اور اس طرح کی چیزوں کو دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ میں تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہوں لیکن ہم اس سے متوجہ ہوئے بغیر ہم اپنی زندگی کو کبھی دائیں کبھی باہن طرف متوجہ کراتے ہیں آغا پانایان بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی سگنل پر رکی پھول بیچنے والا شخص جو ہے وہ اس نے شیشے پر نوک کیا تو میں نے اسے اشارے سے کہا کہ مجھے پھول نہیں چاہیے اس نے کہا نہیں ایک منٹ شیشہ نیچے کیجئے جب میں نے کہا اس نے کہا میں آپ کو پھول بیچنا نہیں میں آپ کو پھول ہدیہ دینا چاہتا تھا کہتے ہیں ایسے میں جو ہے وہ سگنل کھل گیا اور گاڑی چل پڑی اور میں آگے رستے میں یہی سوچتا رہا کہ خدا بھی ہماری زندگی میں دستک دیتا ہے خدا ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے زندگی میں آنے والی مشکلات اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ خدا ہمیں چاہتا ہے خدا ہم سے محبت کرتا ہے خدا نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ پریشانیوں میں گھرے خدا کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن خدا جانتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی ذرفیت اس کی ضرورت اس کی قابلیت کتنی ہے خدا چاہتا ہے کہ اگر یہ کسی اور طرف جا رہا ہے تو میں اس کو اپنی طرف متوجہ کروں محط اللہ نخود کی اس فہانی جو کہ بہت بڑے عارف تھے اور ابھی بھی حرامیں امام رضا علیہ السلام کے ایک سہن کے اندر جہاں وہ دفن ہیں وہ بیان کرتا ہے ان کا شاگرد کہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ گریہ کر رہے تھے میں نے کہا پوچھا کہ استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں کہا کہ خدا نے میرا رتبہ میرا درجہ بڑھا دیا ہے تو میں نے کہا کہ استاد یہ تو خوشی کی بات ہے اس میں گریہ کی کیا ضرورت ہے کہا نہیں میں جس رتبے پر پہلے تھا وہاں جب لوگ میرے پاس آتے تھے اور اپنی مشکلات کا اظہار کرتے تھے تو میں دعا کر کر ان کی مشکلات کو دور کروا دیتا تھا لیکن ابھی جس مقام پر میں پہنچا ہوں وہاں سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مشکلات تھیں اس بندے کے اوپر یہ خدا کا فضل و کرم تھا اور میں دعا کر کر اس فضل و کرم کو اٹھا دیتا تھا عزیزان محترم ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آنے والی چیزیں خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے زندگی محدود ہے زندگی جتنی بھی آپ سمیٹ لیں حضرت نو سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتا انسان حضرت نو جیسی شخصیت بھی کہ جنہوں نے دو ہزار پانچ سو سال ڈھائی ہزار سال زندگی گزاری وہ بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہی کہتے ہیں کہ جب وہ لیٹے ہوئے تھے دھوپ میں تو محت کا فرشتہ جب انہیں کہتا ہے کہ میں آیا ہوں آپ کی روح کفز کرنے تو انہوں نے کہا مجھے چھاؤں میں جانے دو وہاں سے اٹھ کر جب چھاؤں میں جا رہے تھے تو کہا زندگی یہی ہے یعنی ڈھائی آزار سال زندگی دھوپ سے چھاؤں میں جانا ہے ہم کتنا جی لیں گے ہم کتنا جی سکتے ہیں یقیناً جو دنیا سے چلے جاتے ہیں چاہے وہ ماں باپ ہوں چاہے وہ بہن بھائی ہوں چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں چاہے کسی کی اولادی کیوں نہ ہو یقیناً ان کا غم انسان کے دل میں میٹ جاتا ہے اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اس وجود کی جگہ کو کوئی پور نہیں کر سکتا لیکن سب نے ایک دن جانا ہے اگر کوئی زیادہ دیر یہ تمنا کہتا ہے کہ خب ابھی تنی جلدی چلے گئے یہ جلدی ہماری طرف سے ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جلدی ہے خدا کی طرف سے ہر ایک وقت معین ہے آئیں ہم ان لوگوں کو جو آج ہمارے ہمارے پاس سے چلے گئے ہیں یقیناً ان کے عمال ان کی چیزیں آج ان کی وہ چیزیں بہت بہتر تھیں جسی وجہ سے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے پروان چڑھا کر انسان کو اس قابل بنایا ہو کہ وہ ایک صحیح انسان بن سکے یقیناً وہ ماں باپ خراج تحسین ہے اور ان کے لئے جتنا بھی نیک عمل کیا جائے وہ کم ہے لیکن ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ جس حالات میں دنیا میں لوگ بہت تیزیز جا رہے ہیں ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے کیوں نہ ہم بھی آخر سفر کے لئے سامہ تیار کریں کیوں ہم بھی اپنے زادہ راہ کے توشے کو دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کیا اور ہم نے کیا کیا ہے رات اندھیری میں راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے چوتھے امام کو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں سامان کو اٹھائے اپنے پشت پر رکھ کر غریبوں اور رسکینوں کے لئے غزہ لے کر جا رہے ہیں میں نے کہا کہ مولا یہ مجھے دے دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں مغیرہ ہم فرماتے ہیں کہ سفر دولانی ہے اور سفر کا سامان کم ہے عزیز دانے محترم سفر بہت دولانی ہے شاید ہم متوجہ نہیں ہیں شاید ہم قرآن کی آیات کو غور سے نہیں پڑتے قرآن اچھی خاصی پرسنٹیج کے ساتھ آخرت کو بیان کرتا ہے تیس فیصد کے آس پاس کی آیات جو ہیں وہ آخرت پر مبنی ہیں برزخ ایک لمبا سفر ہے مرنے کے بعد جو لوگ بھی مرے ہیں اول خلقت سے لے کر ابھی تک وہ سب عالم برزخ میں ہیں عالم برزخ دولانی ہے اور جب تک قیامت نہیں آئے گی اس میں رہنا ہے انسان نے اور اس کے بعد پھر قیامت کا وہ میشر کا میدان وہاں کھڑا ہونا وہاں سوال اور جواب اور ایک ایک مقام کا ہزاروں سال بیان کرنا آسان نہیں ہے انسان ٹوٹا پھوٹا ہوا اور شکستہ عمال کے ساتھ ہے میں خود اپنی عبادت اور اپنی نمازوں کو دیکھو تو کھوک لی ہیں نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہ وہ نمازیں پلٹا دی جائیں اور مجھے مار دی جائیں نہ ہو کہ میرا کوئی بھی کام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کسی گلتی کی وجہ سے ختم ہو جائے قرآن ان کو بیان کرتا ہے کہ عمال انسان کی حبت ہو جاتے ہیں انسان جتنے بھی نیک عمل کرے لیکن غلطیاں کوتہیاں اس کے عمالوں کو ختم کر دیتی ہیں متوجہوں میں ہر رات ایسی کروں کہ میں استغفار کر کے سوں اور خدا کی بارگاہ میں شکر کروں اگر مجھے عبادت کی یا کسی نیک کام کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ میرا وہ وقت آ جائے کہ جو ہر وقت تیار ہے شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میں موت کی تمنہ کر سکتا ہوں رسول خدا اس کو فرماتے ہیں کہ تم موت کی تمنہ کرو یا نہ کرو موت نے آنا ہے عزیزان موت موت کبھی بھی کسی بھی طرف آ سکتی ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت گریبان گیر ہے یعنی موت تمہارے بہت قریب ہے بس انسان کہاں بھاگے گا ہر ایک روز جب انسان کرتا ہے تو زندگی کا اس کا دن کم اور ایک قدم وہ موت کے قریب ہوتا ہے ہم ان حقیقتوں کو جانتے ہیں ہم صبح و شام اور آج کل کے حالات جس طرح دنیا کے ہیں کتنے عزیزوں کو ہم نے اپنے آس پاس میں بہت تیزی سے دفنایا ہوگا بگر ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی دفنایا جائے گا ایک دن ہمارے لئے بھی کوئی فاتحہ پڑے گا اگر وہ بھی ہمیں ارے عمال ایسے ہوئے ہمارے لئے بھی کوئی مجلس ترہیم کرے گا اگر واقعاً توفیق ہوئی ہمارے لئے بھی کوئی نیک کام کرے گا کوئی صدقہ دے گا کوئی نماز فہشت ایک قبر پڑے گا اس لئے کہتے ہیں کہ دوسروں کے لئے نیکیاں کریں جو لوگ دنیا سے چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے بھی کوئی نیکیاں کر اس عالم میں بہت ضرورت ہے وہ عالم ایسا عالم ہے کہ جہاں پر انسان وہی چیزیں لے کے جاتا ہے جو اس نے عمل کی ہوتے ہیں لیکن اس جگہ پر کہ جہاں وہ فسا ہوا ہے جہاں وہ مشکل کے اندر ہے اس عالم میں ہم جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو ان کے عزید و عقابرہ ہیں جو ان کے اولاد ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کے بہت قریبی لوگ ہیں وہ کوئی ایسا عمل کریں تو ان کو وہاں پر آسانی ضرور ہو سکتی ہے سب سے بہترین چیز جو ہم اپنے مرومین کو پہنچا سکتے ہیں وہ سروات ہے محمد وعالے محمد وعالے محمد یہ ایک حد اقل ایک چھوڑا سا ایسا کام ہے کہ جسے ہم ظاہراً چھوڑا ہے لیکن یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کام ہے کہ جب ہم یہ بھیجتے ہیں تو اس کا ثواب مرومین کو عالم برزخ میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ان کو پہنچتا ہے وہ کہاں ہمیں نہیں پتا ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ عالم وہ تو روایات اور اس طرح کے علماء کے واقعات اور جو لوگوں نے ڈیت ایکسپیرنس کیے ہیں وہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم کیسا عالم ہوگا قبر کے اندر جو چیز پہلی چیز جو چیز فائدہ دے گی وہ ہماری زبان ہے اگر ہم نے زبان سے لوگوں کو زخم نہ پہنچائے ہوں گے اگر ہم نے زبان سے لوگوں کو نقصان نہیں دیا ہوگا تو اپنی زبان جو ہے وہ قبر کے اندر انسان کو آسانی پیدا کر سکتے لیکن اگر انسان نے اپنی زبان سے چیزیں صحیح انجام نہ دیں تو قبر پہلے ہی رات اس کو تقریف دے سکتی ہے عذیت دے سکتی ہے ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے اور بتاتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ میری روح جو ہے وہ کھڑیوی میرے بدن کو دیکھ رہی ہے اور میرا بدن جو ہے وہ لوگ میرے آس پاس کیلئے کر رہے ہیں رو رہے ہیں کہا مجھ دفنا کر چل دیئے اور میں نے ایسے میں دیکھا کہ دو آگ کے جو ہیں وہ گولے میری طرف آ رہے ہیں جتنے وہ میرے نزیک آ رہے تھے میری جان جو ہے وہ نکلتی جا رہی تھی لیکن ایسے میں میں نے دیکھا کہ ایک نور آیا ہے جتنا وہ میرے قریب آیا آگ مجھ سے اتنی دور چلی گئی میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا میں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو کہا کہ میں امام رضا ہوں اور تم جتنی دفعہ میری جہارت پر آئے تھے میں بھی اتنی دفعہ تمہاری جہارت پر ہوں گا خوشہ بحال وہ کہ جن کو زیارت کی توفیق ہوئی ہے خدا ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی اور باقی آئمہ علیہ السلام کی اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے یقیناً آلات ایسے ہیں کہ خدا ان کو بہتر کرے اور ہم جو ہے وہ ان مقامات پر جا سگے ہمارے ہاتھ خالی ہیں میرے ہاتھ خالی ہیں میرے پاس کچھ نہیں سوائے انھی چیزوں کا کہ شاید اس گمبت کے نیچے کہ جہاں دعائیں خبول ہوتی ہیں وہ حرم کہ جہاں سارے دل جڑے ہوئے ہیں وہ قربلا کی جو ایک سٹھ ہجری میں قائم ہوئی تھی لیکن آج تک میرے دل پر بھرپا ہے وہ جگہ کہ شاید جہاں پر ہم نے کوئی دعا مانگی ہو شاید کوئی ایک آنسو گرا ہو وہ آنسو بکشس کا باعث بن جائے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہم عزداری اور خاص طور پر سجد الشہداء علیہ السلام کو یاد رکھیں آیت اللہ قاضی طبع طبع رضوان اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ ہفتے میں ایک دن ضرور کیا کرو چاہے کسی مجلز میں شرکت کرو چاہے کچھ بھی سنو یا خود برحال کسی طریقے سے یہ گریہ اور خاص طور پر انسان اگر توفیق ہو جائے شب جمعہ تو بہت زیادہ انسان کے لئے فائدہ مند ہے یہ وہ توشے ہیں کہ جو ظاہران ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن آخرت اور برزخ میں ہمیں کام آتے ہیں ایک خاتون اپنا تجربہ جب بیان کرتی ہیں کہ جب انہیں ایسی حالت میں کہ جہاں ایک جہاں وہ موت کی حالت انہیں ہو گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو حالہ میں برزخ کے اندر پایا اور وہاں پر انہوں نے مشکل اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا کبرہت کو دیکھا تو وہ کہتی ہیں کہ ایسے خوفناک سے چہرے تھے بھیڑیے نمہ جو میں ہی طرف آ گئے تو میں نے بہت کوشش کی لیکن ایک دیوار کے کنارے آ کے لگ گئی جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ میرے قریب آ رہے تھے تو میرے وجود سے ایک آواز نکلی یا حسین جیسے ہی آواز نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی ہاتھ آیا اور اس نے مجھے وہاں سے کچھا تو میں نے اپنے آپ کو ایک اور جگہ پایا جہاں پر جو ہے وہ میں اس چیز سے نکل گئی وہ کہتی ہے کہ یہ انسان کے وجود ان چیزوں کو جتنا زندگی میں یاد کرتا ہے مشکل وقت میں وہی جملے اس کے وجود سے باہر نکلتے ہیں کب انسان گرتا ہے تو یا علی مدد کہتا ہے کبھی انسان جو ہے وہ یا حسین کہتا ہے جتنا انسان کا وجود ان الفاظ سے ان ہستیوں سے ان مفہوم سے معنوس ہوگا اتنا ہی اس کو جو ہے اس عالم کے اندر نجات حاصل ہوگی ہمارے ایک استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم کہ جو خود بھی مسائب پڑا کرتے تھے جب ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا پوچھا اپنے بابا سے کہ وہاں پر کیا خبر ہے کیا عالم ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جتنے اس دنیا میں کریم تھے اس سے کہی گناہ زیادہ امام حسین علیہ السلام وہاں پر کریم ہیں جی عجیزان محترم ہم اپنے ان چیزوں کے ساتھ یہ ہمیں توفیق اس لیے ہوتی ہے کہ ہم ان ذکروں کو ان اسقار کو سنیں قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آغا ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اعتمینان دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ذکر ہیں اور ہمارا ہی ذکر جو ہے وہ ایسا ذکر ہے یقیناً اہل بیت آئیمہ علیہ السلام وہ مظہر بروردگار ہیں وہ صفات الہی کے مظہر ہیں بروردگار نے ان کو بھیج کر جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر آیا ہے اہل بیت علیہ السلام دنیا میں آئے اس لیے کہ وہ ہمیں خدا مند متعال کی بندگی کی طرف لے گئے جائیں ہر امام نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کر کر دکھایا اور اگر ہم اپنی زندگی کو صیرت کو اس طرح عمل پہ پیرا ہوں گے تو یقیناً یہ ہماری شفاعت کریں گے ابو بصیر کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے کوفہ گر رہنے والا ہے بیان کرتا ہے کہ اس کے ہمسائے میں ایک شخص تھا کہ جو عمل اس کا اچھا نہیں تھا ظلم کرتا تھا لوگوں کا مال غصب کرتا تھا اور دنیا دار اور عجیب سی محافل اس کے گھر میں ہوتی تھی ہمسائے ہونے کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میں اس کو کبھی کبھی تذکر دیتا تھا وہ بھی ہمسائے کی وجہ سے میرا اعترام کرتا تھا اور ایک دن مجھے کہا کہ دیکھو تم اچھے انسان ہو لیکن میں برا انسان اس نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو کہا کہ ہاں میں چھوڑ دوں گا اگر جسے تم مولا کہتے ہو اگر وہ میری زمانت دے دے یہ کہتا ہے ابو بصیر کو توفیق ہوتی ہے مدینہ جانے کی امام کی زیارت کرتے ہیں اور امام سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایسا ایسا جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ایک ہمسائیہ ہے امام کہتے ہیں اسے کہو کہ جو لوگوں کا مال کھایا ہے وہ لٹا دے اور زندگی کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دے تو ہم اس کی زمانت دیتے ہیں ابو بصیر جاتے ہیں اور پھر لوگ ان سے ملنے آتے ہیں وہاں پر کیونکہ جو ہے وہ لگتے ہیں تو وہ شخص بھی جو اس کا ہمسائیہ آیا ہو تو اٹنے لگتا تو کہتے ہیں تم رکھو بیٹھو جب سب چلے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ امام نے تمہارے لئے یہی پیغام دیا ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو تو وہ پوچھتا ہے کہ واقعی امام نے ایسا کھایا کہاں ملکل امام نے ایسا کھایا کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ شخص آتا ہے کہتا ہے آپ کے ہمسائی نے آپ کو بلایا ہے جاتے ہیں دیکھتا ہیں کہ وہ ہمسائیہ جو ہے وہ دیوہار کے پیچھے سے جنہوں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی کسی کا محال تھا جتنا مجھے پتا تھا میں نے واپس کر دیا باقی میں نے سب صدقہ خیرات کر دیا یہاں تک کہ میرے بدن پر اپنے باس نہیں میرے پاس کھانے کا سامان نہیں کہہ کر ابوبصیر کچھ سامان ڈا کر ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اسے زندگی گزارو کچھ عرصے کے بعد پھر پیغام پہنچاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ہے اس حالت میں ہے کبھی اسے ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے اکدم اسے ہوش آتا ہے اور کہتا ہے ابوبصیر امام نے جو ہے وہ جس چیز اس کا وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا یہ کہہ کر بے ہوش ہوتا ہے اور پھر دنیا سے چھلا جاتا ہے ابوبصیر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب مدینہ جاتے ہیں اور بھی امام کے گھر میں داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دورچوں سے کہہ کر ابوبصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کر دی عزیزانِ محترم ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم کیسے ہوگا کیا ہمارا لین دین ہمارا اٹھنا بیٹھنے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے حق کھانا یا غضب کرنا صرف پیسہ نہیں ہوتا مقام منزلت گفتگو اس شخص کی شخصیت احترام حقوق الناس صرف مال نہیں ہے بہت کچھ حقوق الناس ہے نہ جانے ہم سے کیا کیا کوتائیاں غلطیاں پورے دل میں ہوتی رہتی ہیں اور وہ سب چیزیں خدا کی بارگاہ میں سبت ہو رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں کون ان کو مٹائے گا کس طرح انہیں مٹائے گا یہ دنیا کی جو ہے وہ ہارڈ ڈسٹ نہیں ہے کہ جسے آپ ڈیلیٹ کر دیں موبائل کی طرح تو ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا یہاں تو لکھا گیا لکھا گیا سوائے اس کے کہ انسان اس کی بارگاہ میں توبہ کرے استغفار کرے یہی توبہ استغفار اس کو بچا سکتا ہے یہی توبہ کہ جہاں قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا سیعات کو حسانات میں بدل دے گا یہ صرف خدا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس لئے برودگار قرآن میں ارشاد فرماتا ان اللہ یحب التوابین میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں نہیں پتا میری زندگی کہ کتنے دن باقی ہیں میری زندگی کتنے آئیہ ہم باقی ہیں نہیں پتا میں نے جو غلطیاں کو تائیاں کی ہیں میں کس طرح خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا مجھے کیا شرمندگی ہوگی کہ وہاں پر میں کچھ بول نہیں پاؤں گا اور میرے بدن کے آزا اور ساری چیزیں خود جو ہے وہ کہیں گی کس نے یہ غلطیاں کی کتنی شرمندگی ہوگی اہلِ بیت علیہ السلام کے سامنے مجھے کہ ان کے حضور میں کیسے ہوں گا کہ میں نے کسی کے ساتھ کتنا ظلم کیا کسی کے ساتھ کسی کی زیادتی کی کہاں میری نگاہوں نے گناہ کیا کہاں میری زبان نے گناہ کیا کہاں میری سوچیں غلط تھیں کس طرح میں سامنا کروں گا انسان شاید اس شرمندگی سے ہی مر جائے شاید ایک مومن کے لیے سب سے سخت آمال کے بجائے یہی ہو کہ انہیں یہاں مسیحن علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو اور کہے کہ مولا یہ آنکھیں بھی ہو گئے خب کیسے ہم کھڑے ہوں گے اجزانِ مہترہ آئیے خدا کی بارگاہ میں اپنے انہی عمال کو انہی خطاؤں کو گناہوں کے اقرار کو وسیلہ بنائیں وہ کہیں کہ درگزر کیجئے ہمارے عمال سے پروردگار پروردگار تجھے واسطہ علیہ ویت علیہ السلام کا نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے مرومین کی اور جن کے حساب سواب کی یہ مجلس ہے ان کی اور خاندان کے تمام ہمارے آسپاس ہمشائیوں کے سب کے گناہوں کی مقفلت فرما پروردگار تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تجھے واسطہ ان ہستیوں کا کہ جن کے جریعے سے تُو نے ہمیں ہدایت دی جن کے جریعے سے تُو نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیری بندگی کر سکیں جو باب اللہ ہیں جو واسطہ فیض ہیں خاص طور فروردگار ہم خطاکار ہیں گناہگار ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقع امام کی نصرت کر سکیں کہ جو صدائیں ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں فروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقع امام کی نصرت کر سکیں پورا عاشوق زمانہ ہے آخری دور ہے نہیں پتا اور امید تو یہی ہے خواہش بھی یہی ہے اور تمنہ بھی یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو ظہور ہو جائے اس سے پہلے کہ میں جہوں وہ خاق میں دفن ہو جاؤں اور اگر میرا عمال اچھا ہو کہ دو لطف کر بروردگار کہ مجھے قبر سے اٹھا تاکہ میں اپنے وقع امام کی رقاب میں شہدت کی درجہ پر جہاں وفائز ہو سکوں آئیے چلیں اس مقام پر جہاں لوگ تمنا کر رہے تھے جہاں امام حسین علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ مگر کوئی جہاں نہیں رہا بلکہ ہر شخص اس عالم میں ہے اس انتظار میں ہے کہ کب اس کا وقت آئے گا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ امام زندگی ہے امام حیات ہے اور اسی پر اپنے آپ کو قربان کرنا ہے شب آشورہ مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو بیٹا صبح دیر نہیں کرنا قربانی دینے میں اصحاب امام حسین اپنے خیموں میں بیٹھے یہ اپنے آپ سے اہد اور گفتگوں کر رہے ہیں کہ دیکھو کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں ہم سے پہلے کوئی جو ہے وہ اہلِ بہت چلا جائے اہلِ بہت اپنے خیموں میں بیٹھے یہ جو ہے وہ آپس میں اہد کہ کہیں یہ نہ ہو کہ جن کو ہم نے بلایا ہے ہمارے میمان ہم سے پہلے چلے اللہ و اکبر کیا عالم ہے کیا لقا اللہ کی تمنائے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے خود بدن جو ہے وہ تلواروں کا انتظار کر رہے ہیں بدن ان تیروں کو اپنے سینوں پہ جکڑنا چاہتے ہیں یہ بدن تیار ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیا جائے یہ بدن اسی آمادگی کے ساتھ روزِ آشورہ میں ایک اک کر کر وہ سروع زمین پر گوھر کی طرح چاہ بکنے لگے وقت آخر آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا ہیں اور اپنے آپ کو اس عالم میں تلوار کو اس سرزمین کربلا میں رکھ کر کبھی دھائیں دیکھتے ہیں کبھی پائے دیکھتے ہیں اینہ اینہ مسلم اینہ ادنا حانی ابن عربا اینہ اینہ حبیب ابن مظاہر کی صدائیں کربلا میں گوج رہی ہیں اور آج تک گوج رہی ہیں وقت رکھست جب امام اپنی بہن سے ودا کرتے ہیں یقینا ہم ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا آخری چراخ اپنی بہن سے جدا ہو رہا ہے وہ کہ جسے بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ نے چکیاں پیش کر جو ہے وہ بالا تھا جب وہ جدا ہو رہا ہے نہ جانے کس طرح وہ سواری چلنا شروع ہوتی ہے اور بی بی زینب پیچھے پیچھے امام مڑ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا محلن محلن یہ اپنا زہرہ کی صدائیں جو آج تک کھرولہ میں آ رہی ہیں آج بھی تلہ زینبیہ سے اس قتل کی جگہ گودی قتل گاہ کو دیکھتا ہے اگر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک بہن چند قدموں کے فاصلے پر اپنے بھائی کے اس وقام کو دیکھتی رہی کہ شمر سینے پر سوار ہے اور گردن کو جو ہے وہ سر سے چدا کر رہا ہے اللہ و اکبر تقبل منہ کی صدائیں یا آبات یا محمدہ کی صدائیں بلند ہیں پروردگار اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے وہ ظلم اور ستم یہاں تمام نہ ہوا مگر وہ ایک بچی جسے اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی وہ اپنے بابا کے بدن سے جب بھی لپڑتی ہے تو اسے یتیم سمجھ کر اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا جاتا اسے پیار سے ہٹایا نہیں جاتا بلکہ تازے جانے اور تماشیوں سے بدن سے دور کر رہے ہے اسی عالم میں کہ یہاں تک کہ کوفہ اور شام کے سفر میں وہ ایک حسرت سے نیزوں پیسہ اور ان سروں کو دیکھتی ہے بابا سے گفتگو کرنا چاہتی ہے مگر اس کی یار زو شام کے زندان میں اس وقت پوری ہوتی ہے جب ایک تشت آتا ہے اور اس پر اس وصر ہوتا ہے جس کی ظلفیں اٹی ہوئیں جس کے چہرے پر زخم اور لبوں پر تازہ زخم ہے اور وہ سر کو اٹھاتی ہے لبوں کو لبوں سے مٹاتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو اپنی اس داستان کو اپنی اس روویتی کو جو گزرا ہوتا ہے بابا سے شروع کر دیتی ہے جیسے ایک بچی جب اپنے باب سو ملتی ہے تو ساری باتیں سو آتی بابا یہ شہر بجیب تھا یہاں کے لوگوں کے خانون بھی عجیب تھے یا شتی یتیموں کے سروں پہ ہاتھ بلکہ جو نے تمہا چہمارے گئے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں حسیر بنایا گیا اسی گفتگو کے ساتھ زندہن میں خوابوشی ہو جاتی ہے ایک طرف سر ہے ایک طرف بنت حسین ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ اَلَا لَلْقَوْمَ الظَّالَمِينَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ اَزَلَمُ عَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ فردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل ادا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مردگاروں میں شمار فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی ہیں وطور فرما جو بیردگار اور اس کے حال فرما جو مریض ہیں ہمارے کربلا کے ذات کے میں شفاء کاملا راجل آتا فرما فرودگار ہمارے محرومین کی مغفرت فرما انہیں اہلِ بیت کے ساتھ محشور فرما عالمِ برزق ان کے لئے آسان فرما جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کی عوازت فرما فرودگار ہماری خطاؤں کو ما فرما ہمیں آقوت بخیر اتا فرما مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرما آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرمین علماء شہادہ خاص طرح پر ان کے سال سواب کی مجلس ہے اور اپنے تمام اور میرے تمام مرمین کی روکو پڑھ کر بکستے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امیتین یہ غنام و یہ غانا سعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ علی اللہ و سمد اللہ و لئے دوالا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ و علی اللہ و سمد اللہ و لئے دوالا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ و علی اللہ و سمد اللہ و لئے دوالا اللہم ارزقنا زیارتا اللہ سین فی الدنیا و شفاعتا فی الاخرہ اللہم صلی علیہ محمد و حل محمد و حجل فرجو